اگر آپ بھی کرونا ٹیکے کی دونوں خوراک لینے کے بعد خود کو مہماری سے پوری طرح سرکشت مان کر چل رہے ہیں تو یہ دھارانہ غلط ہے جانیے کیا ہے بریکترھو انفیکشن اور جانیے اہم سوال جواب کیا ہے بریکترھو سنکرمن جب ٹیکا کرن کے بعد بھی بریکترھو انفیکشن کہتے ہیں اس میں وائرس ویکسین میں بنے سرکشہ کبچ کو توڑنے میں کامیاب رہتا ہے فائزر اور موڈرنا میں کرونا کی ٹیکے کلینکل ٹرائلوں میں چوران نبی سے پنچانبے فی صدی پر بھاوی ملے ہیں ٹیکا کے پنچانبے پرتیشت پر بھاوی ہونے کا عارض یہ نہیں ہے کہ ٹیکا پنچانبے پرتیشت لوگوں کو بچا سکتا ہے جبکہ 95 پرتیشت لوگ سنکرمت ہو سکتے ہیں ٹیکے کے پر بھاوی ہونے کا مطلب اب ایک شکریت جوکھم کا پتہ لگانا ہے دونوں خوراک لینے کے بعد بھی سنکرمن کتنا عام اگر دونوں ٹیکے لگوانے کے والا ویک تھی سنکرمت ہو جاتا ہے تو اس میں سنکرمن کے لیکشن بہت معمولیہ نہیں بھی ہوتے ہیں موجودہ بریکترھو انفریکشن شاید دلدہ سوروب کے بڑھتے پرسار کے کارن ہوا ہے لیکن ٹیکے لے چکے لوگوں میں سنکرمن اب بھی ورلے ہے مثلاً امریکہ میں ایک فروری سے تیس اپریل دوہزار اکیس کے بیچ ہوئے ادھیان میں ٹیکے لگوا چکے ایک لاکھ چھبیس ہزار تین سو سٹھ سٹھ میں سے چھاسی لوگوں میں ہی بریکترھو انفریکشن ملا ہے اس میں اسے ادھکانچ نے فائزر موٹرنا کی خوراکے لی تھی سنکرمتوں کا یہ آنکڑا ایک دشملہ دو فیصدی رہا ہے ٹیکہ کرن کے بعد بھی سنکرمت ہو جانا کے تناخہ ترناک امریکہ میں سیڈی سی کے پاس موجود آنکڑوں کے حساب سے بریکترھو انفریکشن کے معاملے میں ستائیس فیصدی لوگ لکشن رہی تھے صرف دس فیصدی لوگوں کے اسپتال میں بھرتی ہوئے جن میں سے دو فیصدی کی ہی موت ہوئی ہے وہیں دوہزار بیس میں ٹیکہ وکسٹ نہیں ہونے سے پہلے سنکرمن سے چھ فیصدی مریضوں کی موت ہو رہی تھی بریکترھو انفریکشن کی سب سے زیادہ آشنگ کا کب اس سنکرمن کے سب سے زیادہ آشنگ کا من جگہوں اور سنکرمن اتویکتی کے نزدی کی سب پر کے کارن ہوتی ہے مثلا کم ہوادار کارلے پارٹی ریسٹران اسٹیڈیم جیسے ستانوں پر سنکرمن توسنسن پر کا خطرہ زیادہ رہتا ہے ان سو آس کرمیوں میں بریکترھو انفریکشن کا خطرہ رہتا ہے جو لگاتار سنکرمن توسن کی دیکھ بھال میں لگے رہتے ہیں اس کے علاوہ بزرگوں میں بھی زیادہ خطرہ ہے وہیں کمزور پرتی رکشہ والے انگ پرتی روپن ہردے کٹنی لیور کینسر کے مریض بھی بریکترھو کی شکار ہو سکتے ہیں ڈیلٹا جیسے سروپ نے کیسے پیدا کیا خطرہ ویگیانکوں نے کرونا وائرس کے پہلے سبھی سروپوں کو ماننے کے لئے ویکسین ویکسٹ کی ہے لیکن اس کے بعد بھی کئی نئے سروپ سامنے آ رہے ہیں حالانکہ یہ ٹکے لگوا چکے لوگ نئے سروپوں سے سنکرمت ہونے کے بعد بھی زیادہ بھی بار نہیں پڑتے یہ سچ ہے کہ موجودہ ٹکے پرانے سروپوں کے مقابلے ڈیلٹا جیسی سروپ پر کم اثر دار ہیں پریٹین کے جن سو آسو بھاگ کے مطابق ایم آر این ایٹی کو کو دو خوراک الفا سروپ پر نمازی فیصدی پرباہوی ہیں لیکن ڈیلٹا پر انیاسی فیصدی اثر دار ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں